سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں کہ آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی آسان اور مزیدار سی بھنڈی کا سائلنس جو کہ سب گرمیوں میں بہت پسند پیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی ہاف کپ آئل وہ بندی کو فرائد کرنے کے لئے اوائل تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کروں گی بندی اور اس کو میں نے لائٹ سا فرائی کرنا ہے زیادہ فائی نہیں کرنا مجھے زیادہ کرسپی بندی نہیں پسند میں تھلکا سا فرائی کروں گی آپ چاہیں تو زیادہ فرائی کر سکتے ہیں یہ ون کیجی کے قریب بندی ہے تو الحمدللہ سے تھوڑی سا فرائی ہو گیا ہے تو آپ میری ریسپی کو یہ فالو کیجئے گا بہت ہی آسان اور جڈ پڑ بھننے والی ریسپی ہے میری میں سے تھوڑا سا فرائی کروں گی اس سے زیادہ میں فرائی نہیں کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے الحمدللہ سے اور دیکھیں ویورس یہ فرائی ہو گیا اب اس پر نکال کے پھر اس کا مسائلے کی تیاری کروں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پریز سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے بیل آئیکن کو پرس کیجئے گا تاکہ میری نہیں آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے ہمیں ساری بھنڈی نکال کر کے ایک سائیڈ پر کر کے اسی آئیل میں تھوڑا سا آئیل ڈال کے تھوڑا سا اور آئیل ایڈ کروں گی زیادہ نہیں نون سٹک پین میں ویسے بھی کم آئیل میں سلزید بن جاتی ہے اس میں تقریباً تین سے چار میں نے پیاس لیا ہے جس کو اس طرح سے سلائسیس میں میں نے کٹ لیا ہے اس کو بھی میرا ہلکا براؤن یعنی لائٹ براؤن بھی لے کروں گی تھوڑا سا بس اس کو کروں گی سوتے پیاز اتنا سا ہو گیا اس سے زیادہ نہیں کرنا میں نے اور اس میں ون ٹیبل سپون میں اس میں گالک جنجر پیسٹ ڈالوں گی آپ چاہیں تو آپ کی فیملی کو کرنے ہی پسند تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں مجھے اس کا فلیور بہت پسند ہے میں ضرور ایڈ کرتی ہوں اور اس کی بھوشبو بہت ہی اچھی لگتی ہے بندی کے سال میں مجھے اس سے پیاز ہو گیا ہے اب اس پر سب سے پہلے میں ٹیماتر ایڈ کروں گی ٹیماتر میں نے چار میڈیم ٹیماتر لیا ہے جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو ڈال کے سپائسز ڈالوں گی بس ہلکا سا اس کو ہلانا ہے اور اس کے بعد سپائسز ڈال کر لیا ہے اور سپائسز یہ ہے ون ٹیبل سپون سالٹ ہے اور ون ٹیبل سپون ہاتھ سے کرش کیا سابو دھنیا ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون ہی چیلی فریکس ہے اس سے زیادہ سپائسز اس میں نہیں ڈالنے آپ چاہیے تو اپنی مٹیریل کے حساب سے کم زیادہ سپائسز کر سکتے ہیں اب اس کو میں ہلائیں گے چلیں ہلاتے ہیں اس طرح سے بیٹھیں الحمدللہ سے مجھے بندی اتنی جلدی بن جاتی ہے اور اس کی اتنی فیاری ہشپو آ رہی ہے کہ بچوں کو کم ہی بندی پسند ہوتی ہے لیکن ہمارے فیملی کو بہت زیادہ پسند ہیں اس کو میں بس کور کر کے ایک منٹ کیلئے رکھا تاکہ ٹوماتر ٹھوڑے سے نرم پڑھ جائیں بس اس کو ایک سے دو ملٹ اس کو فرائی کر کے بنائیں اس کی اچھے سے کر کے مسالے کی فیلس میں فرائی کی بندی ڈال دیں گے یہ بہت ہی آسان مجھٹ پر بندنے والی ریسپی ہے آپ نے اس کو ضرور فالو کرنا ہے یہ دیکھیں مسالہ تیار ہو گیا ہے اب اس میں بندی ڈالنے لگی ہیں دیکھیں کتنی جنڈی بنڈی بن گئی ہے اور اتنی اچھی خوش ہو آ رہی ہے کہ میں جتنی اس کی تاریخ کروں وہ تنی ہی کام ہے الحمدلللہ سے اور اس کی دیکھنے پر بہت بہت مزے دار اور واقعی بہت مزے کی بھنتی ہے اس طرح سے بندی چار سے پانچ میں اس میں گھرین چیلی ایڈ کی ہیں اس طرح سے کٹ کر کے اس کے علاوہ کو سپائسیز میں چلے جی ریڈی ہو گئی ہے بندی جو طریقے کا ہوئی ، لائیکھیں اپنیز ایسار ریڈی کو فاولو کروں اور اس میں اس ڈواں رکھیں اوٹی کو اعاد کریں اور میں ہیں رڈی کو ایسار رکھیں اپنی beleکunuz کریں یاد مل کریں آپ نے اس ڈوا دیب ہality اللہ حافظ